گاؤں کا ایک آدمی شہر میں نوکری کیا کرتا تھا چھے آٹھ مہینے میں گاؤں کا چکر لگتا تھا اس بار دس مہینے بعد گھر پہنچا گاؤں گیا تو سب دوست یار خوش تھے کہ بھائی آیا گھر پر پہنچا تو آنگن میں ماں انتظار کر رہی تھی جیسے گیا ماں کے پاس پرنام کیا اور بیگ میں سے نکال کر کے مٹھائی کے ڈبا ماں کو دے دیا کہا ماں یہ تمہارے لیے پسند والی مٹھائی ماں نے پوچھا کتنے کی ہے تو کہنے لگا ساڑھے تین سو کی ہے ماں کو غصہ آگیا کہ تُو ساڑھے تین سو روپے میرے اوپر خرچ کر رہا ہے کتنا دبلہ پتلا ہو گیا ہے خود پر خرچ کیا کر کھایا پیا کر پھل خرید لیتا میرے لیے کوئی مٹھائی لائیا شام میں کھانے کے بعد جب کمرے میں پہنچا تو بیگ میں چھپا کر کے ایک چوکلیٹ ٹرکھی ہوئی تھی جا کر کے بیوی کو دے دی بیوی نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی کتنے کی ہے تو کہنے لگا ساڑھے آٹھ سو کی ہے بیوی غصہ ہو گئی کہ تمہاری ماں ساڑھے تین سو کی مٹھائی لینے سے منع کر رہی ہیں کیونکہ تم اچھے ہو جاؤ تم کھاؤ پیو تمہارا خیال رکھ رہی ہوں اور تم بیوی پر ساڑھے آٹھ سو کی چوکلیٹ کا خرچہ کر رہے ہو اس آدمی نے کہا رہے اس میں چاری پیس ہیں چاہتا تو سب کو کھلا تابر کیسے کھلا ہوں ہلا نہیں پاؤں گا تم کھاؤ نا تمہارے لئے لائے ہوں سپیشل ہو تم بیوی نے کہا میں سپیشل ہوں لیکن سپیشل تو ماں بابو جی ہیں جنہوں نے تمہیں پالا پوسہ بڑا کیا جب تم انجان بچے تھے وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچائے اس قابل بنایا کہ ہماری شادی ہوئے تمہیں سب سے پہلے انہیں پراتھ مکتہ دینی چاہیے بڑی چھوٹی سی کہانی جو سمجھاتی ہے کہ جہاں پرواہ ہے وہیں پریوار ہے